دہائیوں کے بعد سعودی عرب میں شراب کی دکان کھولنے کا منصوبہ تیار سعودی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ریاض میں شراب کی ایک دکان کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں جہاں غیر مسلموں کے لیے شراب فرخت کی جائے گی سعودی عرب میں شراب کی دکان سے متعلق منصوبوں سے واقف ذرائع نکاحہ ہے کہ پہلا الکوہل سٹور دار الحکومت ریاض میں کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے جو خصوصی طور پر غیر مسلم سفارتکاروں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر ہی شراب کا اسٹور کھل جانے کی توقع ہے واضح رہے کہ سعودی عرب میں شراب پر پابندی آئد ہے البتہ بیرون ممالک کے غیر مسلم سفارتکاروں کو اسے دوسرے ذرائع سے موہیا کیا جاتا ہے شراب کے اسٹور سے شراب حاصل کرنے کے لیے سارفین کو ایک موبائل ایپ کے ذریعے پہلے اپنا اندراج کرانا ہوگا اس کے لیے وزارت خارجہ سے ایک لیرنس کوڈ حاصل کرنا بھی لازم ہوگا پھر اپنے خریداروں کے لیے مہانہ کوٹے کا احترام بھی کرنا ہوگا تفصیلات کے مطابق ابتداء میں گاہا صرف ان سفارتی عملے تک ہی محدود ہوں گے جو برسوں سے سفارتی پاؤچز کے نام سے سیل بن سرکاری پیکٹوں میں شراب درامت کرتے رہے ہیں اکیس سال سے کم عمر کے کسی بھی شخص کو اسٹور میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے اندر ہر وقت مناسب لباس کی بھی ضرورت ہوگی شراب پینے والے افراد کو ڈرائور یا پہلے ملازم کے نام پر کسی پروکسی کو وہاں بھیجنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ خود ہی اسے حاصل کرنا ہوگا البتہ اس حوالے سے اصول و ضوابط کو قدر نرم رکھا گیا ہے شراب کا نیا سٹور ریاض شہر کے مرکز کے مغرب میں سفارتی علاقے میں قائم کیا جائے گا سعودی حکام نے کہا ہے کہ ریاض میں کھلنے والی شراب کی نئی دکان مملکت میں شراب کی غیر قانونی تجارت کا مقابلہ کر سکے گی فاضح رہے کہ شراب صرف سفارتی ڈاک کے ذریعے یا بلیک مارکیٹ میں دستیاب ہوتی رہی ہے خیال رہے کہ شاہ عبدالعزیز کے بیٹوں میں سے ایک نے نشے میں دھت ایک برطانوی سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا اور اسی واقعے کے بعد سن انیس سو باون میں مملکت میں شراب پر پابندی آیت کی گئی تھی اس کے بعد سے سعودی عرب میں شراب کی پہلی دکان ہوگی یہ اقدام بھی سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کے قیادت میں انتہائی قدامت پسند مسلم املکت کو سیاحت اور کاروبار کے لیے کھولنے کی کوششوں کا ہی ایک حصہ ہے اور اس زمن میں اسے ایک سنگے میل کہا جا رہا ہے